سب سے پہلے عابد ساکی صاحب نے ہمیں جوائن کیا عابد ساکی صاحب آپ سے پہلے سب سے پہلے تو یہی پوچھیں گے کہ نیب نے جس انداز میں میر شکیل و رحمان کو گرفتار کیا قانونی ماہرین اسے خلاف قانون قرار دے رہے ہیں اور پاکستان بار کاؤنسل اس پر کیا کہے گی یہ ذرا آپ وضاحت کر دے دیکھیں ہمارا پاکستان بار کاؤنسل کا اس پر بڑا کنسسٹن محکف رہا ہے کہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کے بعد کسی ادارے کے پاس آ جائے کسی مندر کے اخلاف ساکتا بس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اثر وائل یہ رینڈیم اریسٹی ہے بداؤٹ انی میکیریل اور ایویڈنس یہ ایک وکٹمائیویشن ہے اور میں سمجھ داؤں کہ یہ آزادی صحفت پر حملہ ہے اور جو اطلاعات کی فراہمی کا آئینی حق یہاں کے ہر شیرنگ کو حاصل ہے اس کو سیورٹیجرد اس کو ہیمپر کرنے کے لیے یہ کاری جو انتقامی کاروائی ہو رہی ہے اور یقینا پاکستان بار کاؤنسل ایسے تمام اقدامات کی مضامت کرتی ہے جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی پر استوار ہوتے ہیں یہ بتائے گا ساقی صاحب کے ناب کا یہ ایکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے تازہ احکامات کی سرسر نفی ہے یہ کیا ناب کے پاس اس وقت موجود جو اختیارات ہیں انہیں ایک ایسے شخص کی گرفتاری کی اجازت دیتے ہیں جو ہر تفتیش میں پیش بھی ہوا اور کیس بھی چونتیس سال پرانا ہو دو افراد کے لیندین کا معاملہ بھی ہو تو یہ بات واضح ہے نا جی آپ کو میں نے ارث کر دیا کہ یہ تو بڑی واضح ایک پلٹیکل وکٹمائزیشن ہے جاتی انتقام ہے اور میر صاحب کا جو اخبار ہے اس کے بارے میں جو گورنمنٹ کی پالیسی سیل رہی تھی یہ اس کی کانٹینیوٹی میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور بڑا واضح ہے کہ آپ چالیس سال پرانے کیس میں کوئی اس انداز میں آپ ایک بندے کو گرفتار کر لیں کہ آپ نے اس کو بلایا ہے کہ وہ آنکہ اپنی ایویڈنس دے اور اپنے آپ کو انوچنٹ پروو کرے اور بداؤ پروائیڈنگ ہیں منی اپرشنیٹی آپ نے اس کو وہاں بٹھا کے گرفتار کر لیا اور یہی تقنیک اور یہی طریقہ کار ان کا پیشنے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے پیٹی آئی تھی تو یہی طریقہ کار چلنا ہے اور ہم ہر ایسے اقتامات کے ایسے اقتام کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے ہیں اور آج بھی ہم اس کی ہم مضمت کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کی صریح انخلاف رہی ہے اور شہریوں کے آئینی حقوق کی بھی صریح انخلاف رہی ہے ساکی صاحب نیب قوانین کی اگر بات کر لیں تو نیب قوانین پر سب ہی حل کے اعتراض کرتے رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ جیمن نیب کے پاس اس حد تک اختیار ہونا ٹھیک نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب قوانین جو ہیں ان کو ترکون میں مناسب ترامین کی جانی چاہیے جس میں ایک سٹرکچر انڈسکریشن ہو کہ جو دارہ اختیار ہے اس کی کوئی بنیاد ہو اس کے ساتھ کچھ جو اصول و ضوابط ہیں قانون کے ان کے مطابق وہ اپنے اختیارات استعمال کریں یہ جو ایک بریکونین لاؤ ہے اور ایک جو اپیریل پاور ہے چیرمن نیب کے پاس کسی بھی شخص کو بلا وجہ بلا جواز اور بے بنیاد ارزامات کی بنیاد پر گرفتار کرنے کی یہ قانون ہی ہم سمجھتے ہیں کہ کالا قانون ہے اور آئین کی روح کے منافی ہے شکریہ آپ کا نائب چیرمن پاکستان بار کاؤنسل عابد ساقی ہمارے صرف موجود تھے اور بیان کر رہے تھے تمام معاملات کے بارے میں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بدنیتی پر مبنی ہے سارا معاملہ 34 سال پرانا یہ کیس جس کو بلاتے رہے ہیں وہ شخص پیش بھی ہوتا رہا ہے اپنے جو سوالات کیے گئے ہیں ان کے جواب بھی دیتا رہا ہے اور ویسے بھی معاملہ دو افراد کے لئے اندین کر